عمران خان کا مطالبہ مسترد نہ اسیمبلیاں تحلیل ہوں گی نہ وقت سے پہلے الیکشن ہوں گے اتحادی حکومت مدد پوری کرے گی اتحادی حکومت نے اپنی آئینی مدد پوری کرنے کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کا ککنہ ہے کہ اتحادی حکومت اس حوالے سے تسبزب کا شکار تھی کہ یا آئینی مدد پوری کی جائے یا پھر قبل از وقت انتخابات کی طرف بڑھا جائے لیکن گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگست دوزارتیس تک آئینی مدد پوری کی جائے گی حکومتی ذرائع کے مطابق گزشتہ رات اتحادی رینماوں کے درمیان ہونے والے رابطوں میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں سے متعلق مشکل فیصلے کرنے ہیں کیونکہ حکومت پٹرولیوں مسنوات مہنگیں داموں لے کر سستے داموں دے رہی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پچھلے دنوں آصف علی زرداری کی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی تھی اہم شخصیت سے ملاقات کے بعد آصف علی زرداری نے شعباز شریف اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کی تھی جن میں مشاورت کے بعد حکومت کی مدد پوری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو بتاجلیں کہ ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ اتحادی حکومت نے اپنی تیرہ سے چودہ ماہ کی مدد پوری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ حکومت کو اپنی آئینی مدد پوری کرنے کے لیے گورننس کو بہتر کرنا پڑے گا آپ کو بتاجلیں کہ حکومتی ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ جلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان اسلام آباد میں جلسہ کر کے چلے جائیں گے تو انہیں سہولیات فرام کی جائیں گی لیکن اگر عمران خان دھرنا دے کر حکومتی نظام کو مفلوج کریں گے تو انہیں قانونی طریقے سے روکا جائے گا دھرنے سے اسلام آباد میں نظام جنگی متاثر ہوا تو قانون حرکت میں آئے گا آپ کو بتاجلیں کہ چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے 25 مارچ کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ ہم حکومت کا خاتمہ اور فوری انتخابات چاہتے ہیں یہ ایم ترین ڈویلمنٹ سامنے آئی ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی مزید نیوز اور اپلیٹس کے لیے آپ مارے یوٹیوب چیلنگ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے